بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اس میری ویڈیو کو مکمل تک دیکھیں تاکہ ان کے مائنڈ کے اندر ہر ایک سوال کا ان کو جواب مل سکے اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں گارلک کی فصل کب لگائی جاتی ہے کب اس کی کٹائی ہوتی ہے اس کو کتنے پانی دیے جاتے ہیں کون کون سے اس کے لیے خاد امپورٹنڈ ہے کتنی اس کے لیے گوڑیاں ضروری ہیں کون کون سے اس کے اوپر بیماری اٹیک کرتی ہے اور کتنی اس کو خاد ریکوائیڈ ہے اور کتنا اس کے لیے سیڈ ریکوائیڈ ہے جو بیج ہوتا ہے اور ہم کس طرح سے اگلے سال کے لیے بیج اپنے کو محفوظ کر سکتے ہیں ان سارے سوالات کا جواب آپ کو میری اس ویڈیو کے اندر ملے گا اور لاسٹ ون پہ جو بہت امپورٹنڈ بات ہے وہ یہ والی ہے کہ اس ویڈیو کے اندر یہ بھی بتاؤں گا کہ گارلک کی فصل سے ہم کتنی پروفٹ لے سکتے ہیں ہاں جی پروفٹ اور جتنا ہمارا حرچہ ہوگا اس حرچے کو مائنس کر کے ہماری جو پروفٹ ایک اکڑکی آتی وہ بھی ہم اس اپنی ویڈیو کے اندر ڈیسکس کریں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گارلک کی فصل جو ہے یہ گرمیوں کی فصل ہوتی ہے اور اس کی کاشکاری اکتوبر کے اندر سٹارٹ ہوتی ہے اکتوبر کی تقریباً بیس کو جیسے ہی جو ہم برسیم وغیرہ ہوتا ہے اس کی کاشکاری کرتے ہیں ساتھ ہی گارلک کی فصل کی کاشکاری سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کی فصل کی کاشکاری سے سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بائی گارلک کے اندر انٹرسٹیڈ ہیں وہ اس بات کو پہلے یاد رکھیں کہ گارلک لگاتے وقت کبھی بھی جس زمین کے اندر لگایا جا رہا ہے اس زمین کو گیلا کبھی بھی اس کے اندر حال نہ چلائیں کبھی بھی زمین گیلی ہو اور اس کے اندر آپ حال ہرگز نہیں چلائیں گے کیونکہ جب بھی زمین گیلی ہو اس کے اندر حال چلائے جائے تو وہ زمین حراب ہو جاتی ہے اس زمین کے اندر کبھی بھی آپ کو اچھی پروڈکشن نہیں مل سکتی دوسری بات زمین کے اندر بہتر طریقے سے اس کو لیزر کیا جائے اور اس کے اندر روٹا ویٹر چلا کر اس زمین کو بہتر طریقے سے بھری کیا جائے کیونکہ یہ والی فصل جو ہوتی ہے یہ تقریباً چھ مانگی ہوتی ہے اور اس کے لیے زمین کی تیاری جتنی بہتر طریقے سے ہو وہ اتنی اچھی ہے اور لاسٹ ون پیس میں یہ اور بھی بات آتی ہے کہ وہ والی زمینیں جن کا پانی نہیں نکلتا وہاں پر گارلک ہرگز نہ لگائیں ان زمینوں کے اندر جن کا پانی بارش کے بعد نکل جاتا ہے اس کے اندر گارلک لگائیں کیونکہ جن زمینوں کے اندر پانی رک جاتا ہے وہاں پر گارلک کی فصل بہتر نہیں ہوتی دوسری بات زمین کے اندر خاد کا استعمال خاد بیسیکلی آپ نے اپنی زمین کی ایک لیول دیکھنا ہے اگر آپ کی زمین جو ہے وہ زیادہ کمزور آپ سمجھتے ہیں تو اس کے اندر آپ زیادہ خاد ڈال سکتے ہیں اگر آپ کی زمین نارمل ہے جس کی اندر آپ پہلے بھی فصلیں کاش کار چکے ہیں تو اس کے لیے سپیشل گارلک کے لیے ایک بوری ڈی ای پی اور ایک بوری پٹاش اور اس کے ساتھ آگے جب آپ دو پانی لگائیں گے لاسٹ والے پانی جو آپ مارچ میں لگائیں گے ان میں آپ نے دس کیجی سلفر پانچ پانچ کیجی سلفر ایک اکڑ کے لحاظ میں بتا رہا ہوں اور دوسرا ادی بوری پٹاش کی آپ نے آخر والے پانیوں کے اندر اس کے اندر ڈالنی ہے کیونکہ جو بیسیکلی جو پٹاش ہوتی ہے یہ جو زمین ہوتی ہے اس کی پھل کے سائز کو بہتر بنانے کے لیے ہوتی ہے جتنے بھی نیوٹرنٹس ہوتے ہیں یہ چاہے کوئی بھی فصل ہے اس کے سائز کے لحاظ سے اس کی قوت مدافت کے لحاظ سے اس کے ہوراک کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے یہ سارے کے سارے نیوٹرنٹس بہتر ثابت ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ گارلک کی جو فصل ہوتی ہے اس کو اس کا جو بیج ہے یہ کتنا ریکوائیڈ ہوتا ہے بیج بیسیکلی آپ کے بیج کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ کے بیج کا سائز کیا ہے ایک نارمل جو بیج کا سائز ہوتا ہے نارمل بہت موٹا بھی نہیں اور بہت بھریک بھی نہیں تو وہ چار من مطلب ایک سو ساٹھ کیجی جو گارلک کا بیج ہے وہ ایک اکڑ کے اندر ریکوائیڈ ہوتا ہے لیکن یہاں پر ایک اور بھی بات کرنے والی ہے کہ بیج بیسیکلی دو طریقے سے لگا رہتا ہے ایک بیج خات سے ایک اکٹوری کر کے لگا رہتا ہے اس کے لیے تو چار جو من ہے وہ بیج کافی ہوتا ہے صاف ہوا بیج مطلب اس کو توری کے علیدہ کر کے ایک اکٹوری جو ہوتی ہے اس کو کر کے اس کا وزن چار من ایک اکڑ کے لیے بلکل مناسب بیج ہے دوسرا وہی صاف کیا ہوا بیج اگر آپ چھٹا لگانا چاہتے ہیں چھٹا لگا کے تو چھوٹی جو علو علی کھیل ہوتی ہے وہ ڈال لیں تو اس کے لیے آپ کو ایک اکڑ کے اندر چھ من جو بیج ہے وہ ریکوائیڈ ہوتا ہے ان دونوں کا فرق یہ ہوتا ہے کہ جو ڈریکٹ جو تلے کے اوپر لگا رہتا ہے جسے ہم کیاریاں بنا کے اس کے اندر لگا رہتے ہیں اس کا جو بیج ہوتا ہے وہ زیادہ موٹا نہیں ہوتا لیکن جو بیج کھیلی کے اوپر لگا رہتا ہے چاہے وہ چھٹے کے ساتھ ہو چاہے وہ کھیلی ڈال کے اس کے اوپر ایک ایک سیڈ کر کے لگائیں تو وہ والا جو سیڈ ہوگا وہ زیادہ سائز کے اندر بہتر ہو جگا اس میں ایک اور بات کرنے والی ہے کہ بیج جو ہاتھ سے لگا رہتا ہے اس کا ایک بیج سے دوسرے بیج کا ڈسٹنس کم از کم چار انچ کا ہونا چاہیے یعنی کہ آپ لائنوں کے اندر لگا رہے ہیں چاہے آپ زمین کے تلے کو اوپر لگا رہے ہیں چاہے آپ کھالی کے بیڈی کو اوپر لگا رہے ہیں تو اس کے جو درمیانی فاصلہ ہوگا وہ کم از کم چار انچ کا رکھنا چاہیے اس کے ساتھ بات کرتا چلوں گوڑی کی گوڑی بیسیکلی جو گارلک اور پیاز ہے اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے فاصل تو چاہے ہر کوئی بھی ہم بات کریں تو اس کے لیے جو گوڑی ہے وہ نمائن حصیت رکھتی ہے لیکن جو گارلک ہے اس کی کم از کم تین گوڑیاں کرنے چاہیے اکتوبر کے اندر اگر ہم اس کی کاشکاری کرتے ہیں تو نومبر کے اندر ہمیں اس کی پہلی گوڑی کرنے چاہیے نومبر کے پندرہ تک آپ کر سکتے ہیں دوسری گوڑی آپ لازمی جنوری کے پہلے ہفتے کے اندر گوڑی اس کی کریں گوڑی ہمیشہ وطر کے اندر کریں کبھی بھی گھیلی زمین کے اندر اس کو کھینچنے کی کوشش نہ کریں ہاں اگر مسلسل بارشوں کا دورانیاں جو ہے وہ کانٹینیوس رہے تو اس کنڈیشن کے اندر آپ جڑی بوٹیوں کو جو بہت بڑی جڑی بوٹیاں رہتی ہیں ان کو ہاتھوں سے آپ کھینچ سکتے ہیں لیکن اگر بارشیں نہ ہوں تو بہتر ہے کہ آپ رمبے کے ساتھ جب زمین وطر آجے تو اس وقت اس کے اندر سے گوڑی کریں اور تیسری گوڑی مارچ کے پہلے ہفتے کے اندر اس کی گوڑی کریں تین گوڑیاں جیسے ہی ہوں جیسے گوڑی کوئی بھی آپ کریں پہلی گوڑی دوسری گوڑی یا تیسری گوڑی ہر گوڑی کے چار سے پانچ دن کے بعد اس کو پانی لگائیں فوراں پانی ہرگز نہ لگائیں اور جو پہلی گوڑی ہوگی جو میں نے آپ کو نومبر کی بات کی ہے نومبر کی پندرہ سے پہلے پہلے آپ نے گوڑی کرنی ہے اس دوران اور دوسری گوڑی جو آپ نے جنوری کے پہلے ہفتے کے بعد کرنی ہے اس میں آدھی آدھی بھوری جو یوریا ہے وہ آپ نے لازمی استعمال کرنی ہے کیونکہ پہلے دو پانیوں کے اندر یوریا اگر آپ ڈالیں گے تو آپ کا جو پلانٹ پودا جو گارلی کا ہوگا وہ تھوڑا سا سائز کا بڑا ہو جائے گا اور جتنا سائز کا بڑا ہوگا اتنی پھر اس کی جو گھنڈی ہوتی ہے اس کا سائز بہتر ہوگا لیکن تیسرے پانی جو میں نے مارچ کی بات کیا ہے وہ جب تیسری گوڑی کر لیں تو اس کے بعد فوراً چار دن کے بعد آپ آدھی بھوری پوٹاش اور دس کیجی سلفر دس کیجی سلفر دوسرے پانی کے بعد بھی اور دس کیجی دس کیجی سلفر تیسری گوڑی کے بعد بھی سوری دوسری گوڑی کے بعد بھی اور تیسری گوڑی کے بعد بھی دس دس کلو جو سلفر ہے پر اکڑ وہ بھی اس کا چھٹا لگائیں چاہے اس کو پوڈر فارم میں لے لیں اور اس کو پانی لگاتے وقت لیکوڈ فارم میں بنا کے اس کو فلڈ کر لیں تو وہ بھی بہتر ہوگا یہاں پر میں بیماریوں کی بات کرتا چلوں تو گارلک کی جو بیماریاں ہوتی ہیں کوئی سپیشلی کو بہت زیادہ بیماریاں نہیں ہیں اس کو زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ فنجی سائیڈ فنگس کا اٹیک ہوتا ہے چاہے زمین کے اندر ہو اور چاہے فضاء کے اندر ہو فنگس ہونے کی جو زیادہ پرابلم ہوتی ہے جیسے ہی زیادہ دند اور زیادہ سردی پڑتی ہے زیادہ دند اور سردی ہونے کی وجہ سے فصل کے اندر زیادہ نمی پیدا رہتی ہے اور نمی پیدا ہونے کی وجہ سے زمین کے اندر فنگس پیدا رہتی ہے اور فنگس ہی ہوتی ہے یہ کوئی بھی فنجی سائیڈ اچھا سا فنجی سائیڈ لے کر میرا جو اپنا تجربہ ہے وہ کونڈو سیور والوں کی ہے وہ بہت اچھا اس کا میں نے ریزرٹ دیکھا ہے سپیشلی اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ جن بائیوں کی فصل کے اندر جو پتے سوگے ہوئے ہیں یا پتوں کے اندر ڈاٹ بنے ہوئے ہیں یہ ڈونی میلڈیو یہ اگیتا جلساؤ پچیتا جلساؤ یہ ساری کی ساری بیسیکلی فنجی سائیڈی ہوتی ہیں فنگس ہوتی ہیں یہ سامل ایک دوسری جو بیماریاں ہیں یہ بہن بائی ہیں اور یہ ان سب کا علاج میرے نظریک کونڈو سیور والوں کی بہت اچھی ہے اس کے اندر پیرا کلسٹرون کلسٹروبین ایک زہر ہے اور اس کے علاوہ ٹیبیو کونازول جو دوسرا زہر ہے دونوں کا اس نے کمبینیشن جو ہے وہ بہت بہتر بنایا ہوا ہے جو اس بیماری کے لیے پرفیکٹ ہے اور صرف دو سپریز سے آپ اپنی فصل کو انشاءاللہ تندرست دیکھیں گے اس کے علاوہ اگلا سوال ہمارا بنتا ہے جی وہ والے ہمارے زمین در بائی جو چھوٹے لیول کے اوپر کاشکاری کرتے ہیں یا وہ والے بائی جنہوں نے گھر کے اندر گارلک لگایا ہوئے ان کے لیے ضروری ہے کہ جو راک سا ہم گھروں کے اندر چولا جلاتے ہیں تو ہمارے پاس لکڑیوں کی یا گوبر کی ہمارے پاس جو سا بنتی ہے راک جسے ہم کہتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پرانے لوگ جو تھے وہ اپنی گارلک یا پیاز کی فصل کے اندر جو سا تھی اس کا چھٹا لگاتے تھے بیسیکلی جو سا ہوتی ہے اس کے اندر مگنیشیم پوٹاش اور فاس فورس پائے جاتی ہے جو مگنیشیم ہوتی ہے وہ فصل کی جو خوراک کا عمل ہوتا ہے اس کو بہتر بناتا ہے اور جو پوٹاش ہوتا ہے یہ پھل کا سائز بہتر بناتا ہے اور جو فاس فورس ہوتی ہے یہ جو پلانٹ ہوتا ہے اس کے اندر قوتیں مدافت پیدا کرتی ہے بیماریوں کے حلاف لڑنے کے لئے اس کے بعد ہمارا اگلا کوئشن بنتا ہے کہ جب بھی ہم اپنے گارلک کی فصل کو اکھیڑنے لگیں یعنی کہ اس کی جو ہارویسٹنگ کرنے لگیں یہ اس کی ہارویسٹنگ نارملی تقریباً بیس اپریل کو ہماری سٹارٹ ہوتی ہے لیکن یہاں پر ایک میجر گلتی ہوتی ہے جو بہت بائیکار جاتی ہیں کہ جیسے ہی فصل بلکل تیار ہو جاتی ہے اور اس کو پانی لگا دیتی ہیں پانی میرے بھائی ہرگز بھی آپ نے نہیں لگانا کیونکہ جب فصل آپ کی تیار ہو جائے گی گارلک کی فصل تیار ہو جائے تو پانی لگائیں تو اس کی جو توریاں ہوتی ہیں جیسے ہم گنڈیاں بھی کہتی ہیں وہ کھل جاتی ہیں جیسے ہی وہ کھلتی ہیں وہ ایک تو ان کو اکھیڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور دوسرا انہیں سب سے بڑا مسئلہ بیچنے کا بانجرتا ہے کیونکہ جب بھی ایک گنڈی کی فارم میں گارلک ملے گا وہ ایک تو خوبصورت ہوگا اور اس کی پرائس بہت زیادہ ہوگی اور اگر وہ علیدہ ہو جائے تو اس کی جو پرائس ہوگی وہ عادے سے بھی کم ہو جائے گی اس لیے جب بھی آپ اپنی فصل کی پٹائی کرنے لگیں یعنی کہ بیس اپریل کو پٹائی ہوتی ہے تو آپ نے پندرہ اپریل کو پانی لگانا ہے تقریباً چار سے پانچ دن کے بعد جو وطر ہوگا اس کے اندر آپ پٹائی کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زمین جلدی ہشک ہونے والی ہے تو آپ تین دن کے بعد بھی اس کی پٹائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا سیکنڈ لاسٹ کوئسشن اور بہت امپورٹنٹ کوئسشن ہے کہ ہم اپنے سیڈ کو کس طرح سیو کر سکتے ہیں بسیکلی جو سیڈ ہوتا ہے ایک تو تندرست سیڈ ہونا چاہیے اور دوسرا جو سیڈ ہے ہمیشہ کوشش کریں کہ جو سائز میں بہتر ہو اس کو سیلیکٹ کریں کیونکہ یہ ایک گریڈنگ ہوتی ہے سیلیکشن ہوتی ہے آپ نے نیکسٹ یئر جب سیڈ لگانا ہے تو اگر آپ کا سیڈ بھریک ہوگا تو می بھی اس کا جو پلانٹ ہے وہ اتنا موٹا نہ ہو سکے لیکن اگر آپ کا جو سیڈ ہے وہ تندرست ہوگا اور سائز میں بھی بہتر ہوگا تو وہ انشاءاللہ جو نیکس ٹائم آپ اس کی پروڈکشن بہتر سے بہتریں لے سکیں گے یہاں پر ایک اور بھی بات بتاتا چلوں کہ جو گارلک کی جو سیڈ ہوتا ہے اسے محفوظ کرنے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی جو پوکیں ہوتی ہیں جسے بوک ہم کہتے ہیں وہ سیڈ کے ساتھ ہی رہے اور اس کے تقریباً دو سے تین کیجی کا ایک گچھا بنا لیں اس کے گرد گوٹ لپیٹ کر اس کو کہیں لٹکا دیں چاہے ڈیرے پہ لٹکا دیں چھاؤں کے اندر لٹکانے کا مطلب اور مقصد بس یہی ہے کہ سیڈ کو ہرگز بھی دھوپ میں آپ نے سکانا نہیں ہے ہش کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے سیڈ کو تھنڈی جگہ کے اوپر اور چھاؤں کے اندر ہش کریں دوسری بات جو بائی گارلک کا سیڈ ہریدنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب آپ گارلک کا سیڈ ہریدنے لگیں تو اس حساب سے ہریدیں کہ آپ کا جو ایک من سیڈ ہے جنہیں کہ جو بھوک ہوتی ہے اس سمیت اور گھیلا وہ بھی اس کے اندر اس کا وزن ملا کے آپ ایک من اگر سیڈ ہریدتے ہیں تو جب آپ اکتوبر کے اندر اس کا سیڈ لگانے لگیں گے تو اس وقت اس کا وزن پچیس کیجی ہوگا یعنی کہ پچیس کیجی کو بھی اگر آپ صاف کریں گے تو آپ کا جو وزن ہے تقریباً ایک من کے اندر سے ٹونٹی تھری کیجی تئیس کیجی جو وزن آپ کا نیٹ وزن ہے وہ نکلے گا اس لحاظ سے اپنے سیڈ کو ہریدیں تاکہ آپ جب اپنے سیڈ کو لگانے لگیں تو اس وقت آپ کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے ہم اپنے گارلک کی ایک اکڑ فصل کے اندر سے کتنی پروفٹ لے سکتے ہیں اور ہمارا کتنا حرچ آتا ہے میرے بھائی جو میں نے کیلکولیشن کیا ہے اس کے اندر ٹھیکا اس کے اندر سیڈ اس کے اندر پانی کا استعمال اس کے اندر گوڑیوں کا استعمال اس کے اندر خادوں کا استعمال اور اس کے اندر آپ کی سپرے اور جب آپ اس کی کٹائی کرنے لگیں جب آپ اس کی ہارویسٹنگ کرنے لگیں تب بھی اس کی مزدوری ملا کے ٹوٹل ایک اکڑ کے اوپر جو ہمارا حرچہ آتا ہے یہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ سے دو لاکھ تک ہمارا ٹوٹل حرچہ آ سکتا ہے ایک اکڑ کے اندر اور اس کے اندر جو پروفٹ ہے الحمدللہ میں نے اس سال چار لاکھ روپیہ لیا ہے پروفٹ حرچہ نکال کے بات کر رہا ہوں جو پروفٹ ہے وہ چار لاکھ روپیہ میں نے اس سال ایک اکڑ کے اندر سے لیا ہے اور اگر آپ اپنی فصل کو اس سے بہتر بنائیں یعنی کہ میرا اس سال جو ایک اکڑ ایک مرلے کا جو ایورج آئی ہے وہ سنتیس کیجی آئی ہے تھرٹی سیون کیجی پر مرلہ میری ایورج آئی ہے اور الحمدللہ ایک اکڑ کے اندر سے آپ تقریباً ایک سو پچپن ایک سو پچاس منج جو گارلک ہے وہ لے سکتے ہیں اور اس وقت جو ریٹ ہے وہ آپ جانتے ہیں کسی علاقے کے اندر ڈیڑھ سو روپیہ ہے دو سو روپے جو پر کیجی سیل ہو رہے ہیں اس لحاظ سے آپ اپنی فصل کی جو پروفٹ ہے وہ بھی کونٹ کر سکتے ہیں تو میرے مطابق یہ ایک بہترین فصل ہے تھوڑی زمین کے اندر سے آپ زیادہ پروفٹ لے سکتے ہیں میرے مطابق اور میرے تجربے کے مطابق ابھی تک ہم نے گارلک کی فصل کے اندر سے نقصان نہیں دیکھا الحمدللہ تو امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو کافی انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے ناصر وڑیچ اللہ حافظ